سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور صدر تحریک انصاف پرویز الہی فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار ذرائع کے مطابق پرویز الہی فیملی کا سہارہ لے کر گلگل بکتستان فرار ہونے والے تھے شک پر انٹی کرپشن پولیس نے بولٹ پروف گاڑی سے حراست میں لے لیا پرویز الہی پر ترکھیاتی سکیموں میں قومی خزانے کو ایک ارب بائیس کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف منڈی بہاودین اور گجراوالہ میں کرپشن کے مقدمات درج ہیں مینڈیکل ٹیم پرویز الہی کو صحت مند قرار دے دیا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے رات انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر میں گزاری آج انٹی کرپشن کورٹ میں پیش کیا جائے گا نگرہ وزیر اطاعت پنجاب آمیر بیر کا کہنا ہے کہ پرویز الہی فرار کی کوشش میں پکڑے گئے ظہور الہی پیلس سے دو گاڑیاں باہر نکلی ایک گاڑی میں پرویز الہی موجود تھے آج جو سے گفتگو میں کہا کہ ڈرائیور نے پہلے گاڑی کا دروازہ کھولنے سے انکار کیا بعد میں انٹی کرپشن پولیس نے گاڑی کا دروازہ کھلوا کر پرویز الہی کو گرہتار کیا میں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت میں پارٹی کا عہدہ چھوڑتا ہوں اس حدارت اور باقی دوستوں اور پارٹی ورکر سے صلاح مشورہ کر کے آئندہ کا لاعمل تحق کروں گا جو پرویگنڈا ہو رہا ہے ٹی وی میں وہ صحیح نہیں ہے ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تحریک انصاف خیب بکتونکواہ کے صدر پرویز خٹک کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان نومے کے واقعات کی مضمت کی کہا جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے دوستوں سے مشاورت کے بعد آئندہ کے لاعمل کا اعلان کروں گا چیئرمن پی ٹی آئی بھی سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں اگر واقعی مذاقرات چاہتے ہیں تو وزیر آزم کو پھان کریں وزیر آزم مضبط رد عمل دیں گے وائس آف امریکا کو انٹرویو میں کہا کہ پی ٹی آز لا تعلقی اختیار کرنے والے مقدمات سے بچ سکتے ہیں تاہم جلاو گھراو کرنے والوں کو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ملے نو مئی کو بغاوت تھی جو ناکام ہو گئی تانے بانے بیلونی سازے سے جا کر ملتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کا تحریک انصاف پر بغاوت کرنے کا الزام پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ استعمال ہو سکتا ہے ملکوش اور پسندوں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے پاکستان ہمیں بڑی قربانی کے بعد ملا ہم ایسے بکھڑنے نہیں دیں گے گورنر سندھ کامران پسوری کی میڈے سے گفتگو گورنر سندھ نے کراچی اے پوچ سے تین سو پچاس آزمین حج کو سعودی عرب روانہ کیا حجاز مقدر سے وطن عزیز کیلئے خصوصی دعا مانگنے کی اپیر حکومت کا آئی ایم ایف کے موجودہ پروگرام میں توسینہ کرنے کا فیصلہ بجٹ کے بعد آئی ایم ایف سے اگلے پروگرام پر مذاکرات ہوں گے اگست میں نئے معاہدے کی کوشش کی جائے گی معاشی ٹیم نے تیاری شروع کر دی آئی ایم ایف سے نیا بیل آؤٹ پروگرام تین سال سے زائد کا ہوگا پاکستان کو ستمبر میں نئے قرض پروگرام کی اشد ضرورت ہوگی آئی ایم ایف قرض پروگرام کی مدد تیس جون کو ختم ہوگی سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس آج اسلامباد میں ہوگا وزیر احسن اقبال صدارت کریں گے اجلاس میں نئے مالی سال دوہزار تائیس چوبیس کے سالانہ پلان کی منظوری دی جائے گی مائی میں مہنگائے کی شرعہ بڑھ کر اٹیس فیصد ہوگئی گزشتہ گیارہ ماہ میں مہنگائے میں انتیس فیصد اضافہ ہوا ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی آٹھا چیر فیصد چکن گیارہ فیصد گوش چار فیصد آلو سترہ اور انڈے سات فیصد مہنگے ہوگئے ڈال مونگ، ڈال چنا، ڈال مسور، تازہ دودھ، مشروبات چنے، دودھ سے بنی اشیا اور سگریٹ بھی مہنگے ہوئے آٹھا اور گندم 35 سے 40 روپے سستہ ہوا خوردنی تیل کی قیمت بھی 60 سے 70 روپے کم ہو گئی وفاقی وزیر اطلاعات مریمارنج جیپی نیو سپانسز کہا ہم چاہتے ہیں ملک میں آج پھر آٹھا 35 روپے کلو ہو لپج کی قیمت میں واضح کمی ہوئی پچھلی حکومت پر بھی تنقید کہا ملک پہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے ڈیری مافیا نے ایک بار پھر تازہ دودھ کی قیمت میں اس خود دس روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا کراچی کے بعض مقامات پر دودھ کی قیمت دو سو بیس روپے فی لیٹر ہو گئی کمیشنے کراچی نے دودھ کی قیمت ایک سو اسٹی روپے لیٹر مقرر کر رکھی ہے ڈیری اینڈ کیٹل فارم ریسوسییشن کے صدر شاکر گجر کا کہنا ہے کہ چارے کے قیمتوں میں اضافہ کی پیش نظر دودھ کی پیداواری لاغت بڑھ گئی ہے اس لئے قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے جہانگیر ترین کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا مشہر تین دن اسلام آباد میں گزارنے کے بعد لاہور پہنچ گئے ذراعی کے مطابق جہانگیر ترین نے اسلام آباد میں تیس کے قریب اہم شخصیات سے ملاقات ہو کی لاہور پہ بھی اہم شخصیات سے ملاقات ہو کا امکان لاہور ہائی کورٹ پہ خواتین سے بدسلوکی کے خلاف درخواست دائر موقف اپنایا خواتین سے انتہائی غیر سلوکی سلوک کیا جا رہا ہے خواتین سے جو سلوک کیا گیا اس کی مثال اسرائیل میں بھی نہیں ملتی ان سے داد دہشتگردی عدالت لاہور نے جنا ہاؤس حملہ اور جلاو گیراؤ کیس میں چار خواتین کو شناک پریٹ کے لیے چھے روزہ جنیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا گرفتار خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے الزامات قابل مضمت ہی نہیں قابل گرفتی ہیں رہلما پیپوس پارٹی کمر زمان کائرہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم بغیر ثبوت کے الزامات لگائے وزارت داخلہ تحقیقات کر کے ایسے اناثر کو سامنے لائے جنا ہاؤس پر حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہماد احضر اور میاں اسم اقوال کا کارکروں سے ساتھ سو مرتبہ رابطہ ہوا دونوں افراد کی دس سے پندرہ مرتبہ لوکیشنز تبدیل ہوئی پولیس نے کئی مقامات پر چھا بیمارے گرفتاری عمل میں نہ آسکی دونوں کی گرفتاری کے لیے سی آئی اے کو مزید متحرک کر دیا گیا ایجاز چودری سے دوران ریمان پسٹول برامت کرنے کا دعویٰ پولیس کا کہنا ہے ایجاز چودری مسلح ہو کر احتجاج میں آئے پی ٹی آئی کے بیس کارکنان جلاو گھراو کیسٹ میں بلی مشاور کے کرشن کمیونٹی سے منسلک سکولز کا ریڈیو پاکستان کا دورہ ریڈیو پاکستان کو پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں بتایا گیا وفاقی حکومت تا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر پل پر نظر سانی کا فیصلہ دوران سماعت اٹرنی جنرل نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا چیف جسٹس کا حکومتی فیصلے کا خیر مقدم چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا حکومت کو عدلیہ کی قانون سازی سے متعلق سپریم کورٹ سے مشاور کرنے چاہیے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی مسلمی کارک نے بھی تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کر آیا پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کے ووٹ ایک سو تحتہ ہیں ہم میر کا الیکشن جیت جائیں گے سعید غنی کا دعویٰ کہا حافظ نعیم کی خواہش امیر جماعت اسلامی اور میر کراچی بننا ہے امیر شاید بن جائیں مگر ان کی ہاتھ میں میر بننے کی لقی نہیں وزیر اطلاع سندھ شرجی لینا میون کی زیر صدارت اجلاس انٹیلیجن ٹرانسپورٹ سسٹم اور ایکار سسٹم کا کام مکمل کرنے کی ہدایت کہا جن روت پر بس سرویس شروع نہیں جل شروع کی جائے پیپلز بس سرویس کے سٹاپس کا کام بھی پوری مکمل کیا جائے سندھ حکومت نے کراچی سرکلر ریلوے کی منصوبے پر کام شروع کرنے کے لیے پھر چین سے رجوع کر لیا وزیر اطلاع سندھ نے منصوبے کی ارازی کا مسئلہ ایک ہفتے میں حل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی